اے دین میں بھلائی دنیا وآخرت کی پیغام شعب تاشفیم ہم سب کا رہنمار اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل القتام لما تغفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم گزشتہ تفسیر میں حج کی فرضیت کا بیان تھا کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے اور حج کرنے والوں کی کتنی اقسام ہے حج کرنا کرنے کا نقصان کیا ہے اتین مزامین گزشتہ تفسیر میں بیان کیے گئے تھے اس لئے جن حضرات کو اللہ نے حج کرنے کی استطاعت عطا فرمائی ہے اور ان کے اندر وہ شرائط پائے جاتے ہوں تو صرف اس وجہ سے کہ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد میں حج کھ جاؤں گا ریٹائر ہونے کے بعد حج کھ جاؤں گا یا گھر بنانے کے بعد حج کھ جاؤں گا بیٹا پیروں پر کھڑا ہوگا تو حج کھ جاؤں گا یہ سب شیطانی خیالات ہیں جس سے بسنا چاہیے حج کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد آدمی ایمان کے بعد ارتداد کی طرف نہیں جاتا یہ حج کا سب سے بڑا نفع ہے آدمی کفر کی طرف نہیں جاتا حج کو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ایمان پر مہر لگا دیتے ہیں وہ فتنوں کا شکار نہیں ہوتا اور جس حدیث میں اس کا ذکر ہے اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ جو باوجود استطاعت کے حج کو نہیں جاتا بہانے بناتا رہتا ہے اس کے سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دنیا کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ حاجی کبھی غریب نہیں ہوتا ایسا نظر آتا ہے بظاہر کہ حج میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں میہیں بیوی کہے تو دس لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اور بڑا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ایسا بظاہر لگتا ہے لیکن وہ جاتا نہیں وہ آتا ہے جیسے آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میرا پیسہ جا رہا ہے کم ہو رہا ہے کم نہیں ہوتا وہ ایسا ہے جیسے پیسوں کا درخ لگا دیا گیا جیسے سیپ کا باغ ہوتا ہے انگور کا باغ ہوتا ہے سپاری کا باغ ہوتا ہے عام کا باغ ہوتا ہے اسی طرح پیسوں کا باغ مَسَلُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيرِ اللَّهِ كَمَسْلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَسَنَابِلْ یہ مضمون گدشتہ آیت میں تھا یہاں پھر اہلِ کتاب کسی مناسبت سے بیچ میں مضامین آگئے تھے اب یہاں پھر اہلِ کتاب سے خطاب کرتے ہیں دو آیتوں میں کیا کہتے ہیں حضور کو کہتے ہیں آپ کہیے ہماری طرف سے کیونکہ آپ پیغمبر ہیں ہم نے آپ کو ہمارا نمائندہ بنایا ہے قاسد بنایا ہے آپ ہماری طرف سے لوگوں کو کہیے کیا کہیے یا اہلِ کتاب اے کتاب والو یہود و نصارہ جن کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورت نازل ہوئے حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئے تو یہود و نصارہ عیسیٰ ان دونوں کو اہلِ کتاب کہتے ہیں مشرقین پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی ان میں کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا حضور واحد پہلے نبی ہے کہتے ہیں اہلِ کتاب لِمَ تَقْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ اللہ کے آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو کیوں انکار کرتے ہو انکار کرنے کی کیا وجہ ہے جبکہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم انجیل کو مانتے ہیں اور یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم تورت کو مانتے ہیں اور تورت میں موجود ہے کہ حضور آخری نبی ہیں اور سچے پیغمبر ہیں اللہ کے اور یہ قرآن اللہ کی سچی آخری کتاب ہے کیا یہ بات ہے تورت و انجیل میں نہیں ہے اور تم کہتے ہو ہم تورت کو مانتے ہیں اور عیسیٰی کہتے ہیں انجیل کو مانتے ہیں یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اور عیسیٰ ہی کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں تو توریت و انجیل پر ایمان لانے کا تقیدہ یہ ہے کہ لازمان حضور پر ایمان لیا ہے ورنہ حضور پر ایمان لا نا لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان موسیٰ پر بھی نہیں عیسیٰ پر بھی نہیں جاؤ قرآن کا انکار یہ بتاتا ہے کہ تم صرف توریت و انجیل پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو اندر سے تم نہ توریت کو مانتے ہو نہ انجیل کو مانتے ہو اگر توریت و انجیل کو موسیٰ و عیسیٰ کو مانتے ہیں تو تم ضرور اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں قرآن مجید و حضور کو مانتے ہیں یہ اس کا تقاضی تھا توریت و انجیل پر ایمان لانے کا تقاضی یہ تھا کہ قرآن پر اور حضور پر ایمان لے آتے ہیں تو میں نے گدشتہ بہت پہلے تفسیر میں یہ کہا تھا علم کے تقاضوں کو پامال کرنا بلو ذرا علم کے تقاضوں کو پامال کرنا یہ یہودیت ہے المغزوب علیہ میں بہت تفصیل سے میں نے یہ جگہ کہیں خطاب کیا ہے کہ قرآن نے گمراہ فرقوں کے دو مرکزی گروہ کا حوالہ دیا ہے دو جماعتوں کا ہے المغزوب علیہ ملعظہ علیہ میں اس کے بہت وجہ ہاتھ ہیں اس میں ایک وجہ یہ ہے یہود جنہوں نے حضور کا قرآن کا انکار کیا وہ جہالت و غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں تھا کہ ان کو کوئی کنفیوزن تھا جانتے بوچھتے انہوں نے انکار کیا علم تھا علم کے تقاضوں کو پامال کر علم کا تقاضہ تو یہ تھا کہ قرآن پر ایمان لے آتے اور حضور پر ایمان لے آتے علم کے تقاضوں کو پامال کیا تو قرآن نے یہودیوں کا حوالہ دے کر کہا علم کے تقاضوں کو پامال کرنا یہودیت ہے قرآن نے ایک جگہ اور کھل کر بھی کہا ہے یہودیوں کے بارے میں کہا ہم نے ان کو توریت دی کہ اس پر عمل کرو عمل نہیں کیا تو ان کی مثال ہے جیسے ہے جیسے گدھوں پر کتب خانا لاد دو تو گدھے کو کیا فیدا ہوگا علم بزاد علم بھی مقصد کے درجے کی چیز ہے لیکن علم کا مقصد عمل ہے تو ان کو یاد دلا جا رہا ہے کیوں انکار کر رہا ہے انکار کرنے کے وقت یہ کیا ہے آگے کہتے ہیں واللہ شہیدن علامات عملون اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کر رہے ہو واللہ کے سامنے تمہارا ہر عمل کھلا ہوا ہے تم مخلوق سے چھپا سکتے ہو مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہو جھوڑ بول سکتے ہو تحریف کر سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہو حق کو چھپا سکتے ہو اور رد و بدل کر سکتے ہو اور حق میں کچھ باطل ملا سکتے ہو یہ سب تمہارے چار سو بیسیاں یہ ہیر پھیر مخلوق کے سامنے چل جائے گا واللہ شہیدن تم جو کچھ بھی کر رہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے اس میں خران نے ایک عجیب اشارہ یہ دیا ہے کہ علم کے تقاضوں کو کہ دیکھنے کا استہزار نہیں ہے اللہ کی صفت علم کا جن کو استہزار نہیں ہے وہ بھلا چکے ہیں ان کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر ان کو یہ یاد رہتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کی آیتوں کو انکار کرنی کوئی وجہ نہیں تھی آج بھی جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کے دیکھنے کا استہزار نہیں ہے اس لئے چھپ چھپ کر کمرے بند کر کے گناہ کرتے ہیں کمرے بند کر کر کے غلط چیزیں دیکھتے ہیں شہر چھوڑکا دوسرے شہر میں جاتے ہیں اجنبی شہر میں گناہ کرنے کے لئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شہر میں خدا نہیں ہے دوسرے ملکوں کو جاتے ہیں گناہ کرنے کے لئے اگر ہی اس نے ہزار پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے آدمی کے رنگتے کھڑے ہو جائے آدمی گھٹنوں کے بل گر جائے یاد دلائے شہید تو ان کے اللہ کی آیتوں کے انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے دیکھنے کا استہزار نہیں ہے اللہ دیکھے گا جب اللہ کو ساری چیزیں معلوم ہیں تو پھر اللہ سزا بھی دے گا اپنے وقت پر پکڑے گا اور علاج بھی بتایا ہے کہ اللہ کے صفت علم کا استہزار پیدا کرو تو تمہاری وہ کمزوری دور ہو سکتی ہے ایک دوسرا ایک دوسری آیت میں پھر اہل کتاب سے خطاب ہے یہ کہہ کر سوال یہ ہے یہودیوں کے معاری میں قرآن نے ان کو تنبیہ کی ہے اہل کتاب کو یہود و نصارہ کو اب سوالیں پیدا ہوتا ہے سننے والے کو یہ ہم کو کیا کہنا چاہتا ہے ہم کو یہی کہنا چاہتا ہے جو چیزیں تمہارے سامنے آگئی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کی بنیاد پر ایک چیز سامنے آگئی اسے صرف اس وجہ سے کہ میں مانوں گا تو میری سرداری ختم ہو جائے گی میری آمدنی بند ہو جائے گی میرے مالی نقصان ہوگا مجھے چھوٹا بن کر رہنا پڑے گا خاندان والے ملامت کریں گے چھوٹی چھوٹی مسلحتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکام کو پامال نہ کرو یہ ہے علم کے تقاضم کو پامال نہ کرو یہودیوں کی یہ صفت سنا کر ہمیں یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ تم ایسے نہ بنو شیخ سعیدی سے کسی نے پوچھا عدب کس سے سکھا کس سے پوچھا شیخ سعیدی سے کسی نے پوچھا کس سے عدب سکھا انہوں نے کہا بے عدب سے عدب سکھا کہہ ست وہ کیسے کہا بے عدب جو جو ناشائستہ حرکتیں کرتا تھا نازیبہ حرکتیں میں نے وہ چھوڑ دیا تمہیں باندب بن گیا یہودیوں کی بری خصلت سنا کر کے یہ کہنا چاہتا ہے اگر کوئی اس میں مقتلع ہے تو اسے توبہ کرنا چاہیے اگر کوئی اس سے بچا ہوا ہے تو شکر کرنا چاہیے اور اس راستے پر نہیں جانا چاہیے اور ہمیں کہیں ہمیں تو یہ علم کے تقادلوں کو پامال کرنے کی بری عادت تو نہیں ہے یہ خطاب ہے ہمارے سے ان کو سنا کر ہم کو کہا رہا جا رہا ہے ایک دوسری آیت میں اللہ کہتے ہیں یہ بھی اہل کتاب سے خطاب ہے آپ کہیے یا اہل کتاب اے اہل اے کتاب والو لِمَتَسُدُّنَانْ سَبِیلِ اللَّهِ ٹھیک ہے تم ایمان نہیں لاتے جاؤ مرو جہنم میں جاؤ ہمیں کیا پڑی ہے تمہارے ایمان کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم ایمان لے آتے ہو تو تمہارے ایمان کے ہم قدردان تو ہیں تمہارے ایمان کے ہم قدردان تو ہیں لیکن تمہارے ایمان کے ہم کو ضرورت نہیں ہے ہم محتاج نہیں ہیں محتاج تم ہو یہ بات تمہیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے ایمان لاکر تم ہمارے اوپر احسان نہ جتلاو ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کی جلال ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا قرآن کریم میں بھی ہے اگر تم مرتد ہو گئے اسلام چھوڑ کر چلے گئے کہتے ہیں کہ ہم دوسری قوم کو لائیں گے ہمارے پاس کے انسانوں کی کمیل یہ کہا حدیث قدسی میں ہے کہ پوری انسانیت ایک میدان میں چمع ہو جائے اور سب کے سب مل کر کے یہ آہد کرے آپس میں معاہدہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول اللہ کا حوالہ دے کر کے کوئی بات بیان کرے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں پورے کے پورے انسان جمع ہو گئے اور سب نے یہ مل کر کے معاہدہ کیا کہ ہمیں کا کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا تو اللہ کہتے ہیں میری شان میں کوئی رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا ہاں اس کے برقص تم نے سب نے مل کر کے اگر یہ معاہدہ کیا کہ ہم سب مل کر کے اللہ کی بغاوت کریں گے اللہ کی نافرمانی اللہ کہتے ہیں میری جلالت شان میں رتی برابر کمی نہیں آتی میں بے نیاز بادشاہ ہوں یا کمی ووٹوں کا نوٹوں کا بادشاہ تھوڑی ہوں کہ ساں آرے مل کر کے بغاوت کرو تختہ پلٹ دو وہ بہت بے نیاز بادشاہ ہوں کہتے ہیں یا اہل کتاب اہل کتاب لیمہ تصدو نا ان سبیل اللہ تو ایمان نہیں لاتے نیدہ جا کے مرو لیکن تم اللہ کے راستے سے دوسروں کو کیوں روکتے ہو من آمان ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو اللہ کے راستے سے کیا روکتے ہو تب غونا ہائی واجہ شک پیدا کر دیتے ہو شبہ میں ڈال دیتے ہو شبہ میں ڈال دیا کہ ان کو قرآن کے متعلق شبہ پیدا ہو گیا کوئی اسی بات کہ دی کہ حضور کے تعلق سے شبہ پیدا ہو گیا نئے نئے ایمان والوں کو جو ابھی اسلام میں جن کے خدم جمع نہیں راسخ نہیں ہوا شبہ میں ڈال دیا آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے یہود و نصارہ مسلسل چوبیس گھنٹے یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے بہت پڑی لابی ہے اور کروڑوں عربوں پیسہ عربوں کا پیسہ اس پر لگتا ہے کہ مسلمانوں مسلمانوں میں شک و شبہ پیدا کیا جائے اس لئے ان کا اچھا معلوم ہے کہ اگر قرآن کریم کی کسی بھی ایک آیت میں بھی اگر شبہ پیدا ہو گیا پورے قرآن پہ نہیں قرآن کریم کی کسی ایک آیت میں بھی اگر شبہ پیدا ہو گیا تو باقی قرآن کریم کو ماننا ان کو نفع نہیں دیتا قرآن کا سریع انکار جس طرح کفر ہے قرآن کریم کی کسی آیت میں شبہ کرنا بھی کفر ہے تبغونا ہائی و جا یہ حقیقت قرآن نے بیان کیا ہے ایک آدمی کہتا میں نہیں مانتا اس قرآن کو اس آیت کو تو اس کے کافر ہونے میں بھی شبہ نہیں اس کے کافر ہونے میں کیا شبہ ہے لیکن ایک آدمی کہ شبہ پیدا ہو گیا جہاد کے متعلق یار جہاد نہیں ہونا چاہے یار اسلام میں یہ بڑی ظلم و صفاقی ہے یہ درندگی ہے شبہ پیدا ہو گیا جہاد کے متعلق شبہ پیدا کر دیا پردے کے متعلق شبہ پیدا کر دیا سود کے متعلق شبہ پیدا کر دیا ان مولیوں نے تم کو سود سے روک کر گئے تمہیں ترقی سے روکا ہے شبہ پیدا ہو گیا شبہ پیدا ہوتے ہی مسلمان باقی نہیں رہا وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں وہ مسلمان باقی نہیں رہا آپ سمجھ رہے یہ کم یہود ہونا سارا آج بھی کر رہے ہیں اور یہ ایک دو نہیں کروڑوں کی تعداد میں اور ان کی حکومتوں کا عربوں گھربوں روپائے اس پر لگتا ہے کہ مسلمانوں میں شک و شبہ پیدا کر دیا اسلام کے متعلق قرآن کے متعلق پیغمبر کے متعلق صحابہ کے متعلق شک و شبہ میں اور ان کے عالے کار بن کر کے اسلامی جماعتوں کے نام سے کوئی قادیانی کس کس کے نام لو وہ سب ان کے عالے کار بن کر کے کام کرتے رہتے ہیں اسلام کے انوان پر تم اس میں کمیاں تلاش کرتے ہو فرضی کمیاں پتا چلا اسلام میں قرآن و حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارک میں کوئی عیب تلاش کرنا یہ یہودیوں کا وطیرہ یہ ان کا مشن ہے اس میں کوئی غور کرنے کا نظر سانی کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہاں غور کریں گے کہ حضور میں واقعی کوئی عائب ہے یا نہیں ہاں غور کریں گے اسر انو کہ قرآن میں کوئی عائب ہے نہیں ہے آج ہمیں پتا چلا ہے ایسا غور کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے قرآن لاری بافی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک و شبانی ہے وان تم شہدہ حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم غلطی پر ہو تم جو عائب نکال رہے ہو تم جانتے ہو کہ یہ عائب فرضی عائب ہے یا حقیقی عائب نہیں ہے تم عائب بنا کر پیش کر رہے ہو عوام کے سامنے عوام کے سامنے بنا کر پیش کر رہے ہو واقعہ قرآن میں اسلام حضور میں کوئی عائب نہیں ہے اس بات کو تم بھی جانتے ہو وان تم شہدہ تمہارے دل گواہ ہیں اس پر مانتم شہدہ زبانیں تو مخالفت کر رہی ہیں دل گواہی دے رہے ہیں کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ حضور یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے تمہارے دل گواہی دے رہے ہیں زبانیں مخالفت کر رہی ہیں وَمَ اللَّهُ پھر قرآن نے یاد دلایا اللہ بِغَافِلِن رَتِّ بَرَابَرْ غَافِلْنِهِ اَمَّا تَعْمَلُونَا تم جو کچھ کر رہے ہیں حرکتیں اللہ سے پوری طرح باخبر ہے جب باخبر ہے تو پھر تم اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا اس کی وقت پر سزا دے گا یہ کہہ کر ہمیں قرآن نے یہ کہنا چاہا ہے جو بھی قرآن حدیث اسلام پیغمبر علیہ السلام پر شکو شبے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے ان کی باتوں پر کان نہ دو یہ ایک آدمی ایک بات کہتا ہے ہم کہتے ہیں قرآن اچھی کتاب ہے سچی کتاب ہے یہ ایک آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے قرآن کریم میں کچھ باتیں غلط بھی ہیں میری بات سننے کے بجائے ان کی بات سنتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دل پہلے سے باطل کے طرف مائل ہے تم ان کی بات لاکر مجھے سنانے کے بجائے میری بات لے جا کر ان کو کیوں نہیں سناتے میرے بات سنواری اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے تمہارا دل باطل کی طرف مائل ہے یعنی تم ہمارے دلائل بھی سنو ان کے دلائل بھی سنو اور اللہ سے دعا کر اللہ جو حق ہے اس پر شرح صدر فرماؤں اگر واقعی تم کو حق کی تلاش ہے یہ ہے ام اللہ بگافل دوسرا اس میں ایک حقیقت بیان کی گئی ہے جس طرح قرآن کریم کی کسی آیت حضور کے تعلق سے کوئی بات اس کا سریع انکار کرنا کفر ہے اسی طرح اس میں شباہ کرنا بھی کفر ہے شباہ بھی پیدا ہو گیا آدمی کافر ہو گیا ام اللہ بگافلین ام مات عملون اور قرآن نے اس کو بھی یہ کہا ہے یہ بھی ہمارے صفتِ علم کا استہزار نہ ہونے کا نتیجہ ہے آگے قرآن نے یہ دو آیتیں تو اہلِ کتاب سے ان سے خطاب تھا اب آگے مسلمانوں سے خطاب ہے ان سے جو کہنا تھا قرآن کہہ دیا آگے کہا یا ایوہ اللذی نامنو اے ایمان والو ان تتیو فریقا من اللذی نعوت اے ایمان والو اگر تم نے اہلِ کتاب کی ایک جماعت کی بات مان لی ان کی اطاعت تسلیم کر لی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اگر تم ان کے باتوں میں آگئے یہ بہت مناسب ترجمہ ہے موقع کے اے ایمان والو اگر تم اہلِ کتاب کی ایک جماعت کی باتوں میں آگئے تو یاد رکھو تمہیں وہ مرتد کر کے چھوڑیں گے تم اس وقت مسلمان ہونا تمہیں اسلام سے نکال کر اور کفر کے راستے پڑھا جائے گے وہ یہی چاہتے ہیں یہ ایک جماعت کا حوالہ اس لیے دیا گیا کہ جو بہتری عوام ہے بہتری جو عوام ہے وہ عوام سارے ہی عیسائی یہودی تو ایسا نہیں ہوتا ہے انہیں اچھے بھی ہوتے ہیں خالی و ذہن ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک جماعت اسی ہوتی ہے جو شر پسند ہوتی ہے جو گرو گنٹھال قسم کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور ان میں جو لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ نہیں ہر شر پسند ہوتی ہے وہ بڑے فکرین ہوتے ہیں اس لیے قرآن نے کہا ہے ان کی جماعت کی اگر بات تم مان لو تو یاد رکھو نتیجہ جو ہوگا ہوں پہلے سے سنا رہے ہیں ایسا نہیں کہ تم ان کی بات مانتے ہی تم آج ہی کافر ہو جاؤ ایسا نہیں اگر تم نے ان کی بات ان کی باتیں سننے کے لیے تم تیار بھی ہو گئے تو یہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہونا یہ کفر کی کا پیش خیمہ ہے یہ گمراہی کا پہلا قدم ہے یہ گمراہی کی کفر کی پہلی سیڑھی ہے اس لیے بہت تعقید کرتے ہیں ہمارے علماء کہ تم گمراہ لوگوں کے بیانات نہ سنو تم حق و باطل میں تمیز نہ کر سکو گے تم ان کا لٹیچر نہ پڑو ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ ان سے دلی دوستی نہ اپناو ونہ بہت خطرے میں پڑو گے بہت خطرے میں پڑو گے تم نہیں بچ پاو گیا وہ مضبوط جن کا ایمان راسخ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط علم اتا فرمایا جن کے خیالات و نظریات میں پختگی ہے پہاڑ جیسی استقامت ہے یہ کم ان لوگوں کا ہے بیتاری عوام کا عقیدہ دلمل ہوتا ہے ویسے لوگ اگر گمراہ لوگوں کی باتیں سنیں گے اجلا دیکھا اچھل پڑا پیلا دیکھا پسل پڑا جو بات لے دل کو لگ گئی ادھر یہ مڑ جاتے ہیں اسی لئے حضرت امام احمد فرماتے تھے عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ گمراہ فرقوں سے مناظرہ کرے گمراہ فرقوں سے مناظرہ کرنا تو رسوخ فی العلم والوں کا کام ہے جن کو اللہ نے علم میں رسوخ اتا فرمایا ہے گہرائی اتا فرمائی ہے یہ ان کا کام ہے یہ وہ بحث کریں گے وہ ان کے دلائل کا جواب دیں گے وہ ان کے دلائل کو توڑیں گے یہ ان کا کام ہے یہ ہر قص و ناقص کی بس کے بات نہیں ہے کہ ہر قص و ناقص بحث کے لئے کھڑا ہو جائے امام محمد بن سیویرین کے پاس تابعی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر شاگردیں امام محمد بن سیویرین جو خواب کے تابعیر کے امام ہیں ان کے پاس ایک آدمی کو لائیا گیا جو قرآن بہت پیارا پرتا تھا لائیا گیا حضرت سے درخواست کی گئی کہ کچھ قرآن سنانا چاہتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ اس کو کان پکڑ کر باہر کر دو شاگردوں نے کہا حضرت کیا فرما رہے ہیں یہ قرآن سنانا چاہتا ہے اور آپ ایسا فرماتے ہیں یہ باطل عقائد رکھنے والا آدمی ہے یہ گمرا فرقے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے یہ قرآن بھی پڑھے گا تو قرآن کی آیتوں کے راستے سے اس کے گمراہی کے جراسم منتقل ہوں گے آپ سمجھ رہے ہیں کتنا احتیاط کیا ہے ہمارے عقابر نے آگے قرآن کہتے ہیں تم کیسے کفر کر سکتے ہو تمہارے پاس اللہ کی آیتوں کو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے اس وقت اللہ کے رسول بزات خود موجود تھے لیکن اب اللہ کے رسول تو موجود نہیں لیکن حدیثوں کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں قرآن کی شکل میں حضور کی تعلیمات ہمارے درمیان موجود ہیں تو خلاصہ یہ نکلا اللہ کی آیتیں اور احادیث احادیث میں بھی احادیث کا وہ حصہ جیسے سنت کہا جاتا ہے اسی لئے حضور نے حدیث میں رشانت فرما علیکم بسنتی یا نہیں فرما علیکم بحدیثی میری حدیث کو لازم پکڑو نا ایک حدیث میں بھی الفاظ نہیں ہیں یہ فرما علیکم بسنتی میری سنت کو لازم پکڑو یہ چیز ہو سکتا ہے کہ حدیث اور سنت نہ ہو جیسے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا بیٹھ کر پانی پینے کا معمول تھا کھڑے ہو کر پانی پینے جائیں سے لیکن وہ حضور کا طریقہ نہیں ہے جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی کی رواعت سے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کے حضور نے اس تنجا فرمایا پیشا فرمایا نسائی کی رواعت تو یہ بتاتی ہے کہ گھٹنوں میں درد تھا لیکن بہت سارے محدثین کا یہ کہنا ہے جمہوری محدثین کا گھٹنے میں درد ورد کچھ نہیں تھا بلکہ امت کو یہ بتانا تھا اگر کوئی ضرورت پیش آئے عضور پیش آئے جیسے آپریشن والوں کو پیش آتا ہے بیٹھی نہیں سکتے تو ان کو کھڑے کھڑے پیش آئے بھی کیا جا سکتا اگر عضور ہو چونکہ نبی ہے نبی کوئی ایک مرتبہ ایسا کوئی کام کر کے دکھانا پڑتا ہے امت کو کہ ضرورت کے موقع پر ایسا کیا جا سکتا ہے تو کھڑے ہو کر پیش آئے کرنے کا ذکر حدیثوں میں ہے لیکن وہ سنت نہیں اسی طرح بخاری کی روایت ہے جسے امام بخاری نے سولہ جگہ روایت کیا ہے کتنی جگہ بولو کتنی جگہ اس میں یہ ہے ایک صحابی کو حضور نے فرمایا کہ کہ جاؤ وہاں صدقے کے اونٹ ہیں وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کہ تم اونٹوں کا دودھ بھی پیو پیش آئے بھی پیو یہ حدیثوں میں ذکر ہو بخاری کی روایت ہے لیکن وہ اس حدیث ہے سنت نہیں وہ ایک خاص پس منظر میں وہ ایک خاص بیماری کا علاج حضور کر القاہ کیا گیا تو حضور نے بتایا کیسے کرو اگر وہ سنت ہوتا تو سارے صحابہ جا 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 کے پیش آئے کر آتے جیسے ٹوپی پہننا سرکار ادوال ملک تہوپی نہیں امامہ پہننا حضور کی سنت تھی حضور نے حضور نے صرف امامہ پہنا ہی نہیں اس کی تاقید بھی فرمائی اس کی ترقیب دی فضیلت ارشاد فرمائی اور یہ فرمایا کہ امامہ باندھا کرو اس سے تمہاری وزنداری میں اضافہ ہوا تمہاری حلم بردباری اور وقار میں اضافہ ہوا کہ اس کا اثر ہے ہر عمل کا ایک اثر ہے جو روح پر مرتب ہوتا ہے جیسے حضور نے ایک حدیث میں فرمایا تہادو تہابو آپس میں حدیعہ دیا لیا کرو ایک آدمی دینے والا مسلسل دے رہا ہے ایک لینے والا مسلسل لے رہا ہے وہ کچھ کبھی نہیں دیتا اس لئے حدیث میں الفاظیں دیا لیا کرو تم بھی کب دے دیا کرو وہ بھی کبھی دے دیا کرے حدیعہ لیا دیا کرو تو آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی کہاں بغض ہے عداوت ہے دشمنی ہے حسد ہے جلن ہے اور کہاں تو اسلام کے پاکیزہ تعلیمات ہیں حدیث میں حضور نے فرمایا کہ حدیعہ لیا دیا کرو اس سے محبتیں اگر پہلے سے ہیں تو اس میں اضافہ ہوگا پائداری پیدا ہوگی اگر کچھ ناچاکیاں پیدا ہوگئی ہیں تو پھر وہ محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گے کتنی پیارا پیاری پاکیزہ تعلیم ہے اسلام کی تم کیسے کفر کر سکتے ہو درہا ہلیں گے انتوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں کسی کا سامنے تلاوت کی جائے اور وہ پھر بھی کفر کے راستے پر جائے ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کی قرآن ہمارے درمیان موجود ہے وفیقم رسولو اللہ کا رسول ہمارے درمیان موجود ہے اور آج بھی حدیثوں کے شکل میں اللہ کا رسول بیہینی ہوں گے ایک ایک لمحہ موجود ہے کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اس کے زندگی کے ایک لمحہ محفوظ ہو رات ہے دن ہو سفر ہو ہزار ہو ایک ایک لمحہ بیویوں سے تعلقات کے معاملات ہو گھر کے اندر کے معاملات ہو باہر کے معاملات ہو انفرادی ہو استماعی ہو عبادت ہو معاشرت ہو معاملات ہو یہاں سے وہاں تک صبح سے لے کر پیدا ہونے سے پہلے سے پہلے سے پورا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہے کا ریکارڈ موجود ہے اور محدیسین کا ہزاروں لاکھوں کا تفقہ آج بھی اس فتنوں کے دور میں بھی حضور کے حدیثوں کی حفاظت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اس کو سعادت سمجھ رہا ہے یہ حضور کا موجودہ ہے وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو پکڑ لے تھام لے اللہ کو تھام لے کا مطلب اللہ کی کتاب کو تھامنا فَقَدْ اُحُدِيَا اللہ کی کتاب کو تھامنا اینِ اللہ کی کتاب کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو تفسیر حدیثوں میں آئی ہے وہی تفسیر مطبر ہے یا نہیں تو صحابہ اور صلفِ صالحین سے جو تفسیر منقل ہے وہی مطبر ہے وَنَا ایسا نہیں ہے کہ آیت قرآن کی ہے اور تفسیر منمانی کی جا رہی ہے جو صحابہ کی تفسیر سے ٹکرا رہی ہے جو حدیث سے ٹکرا رہی ہے ایک مرتبہ بہت پہلے کی بات ہے کہ جب شعبانہ کیا ہو شعبانو کیس چل رہا تھا اس وقت جو لاعجج تھا اس نے قرآن کریم کا ایک لفظ ہے مطاعم بالمعروف اس کا مطلب ہے کہ اگر شوہر کسی کو طلاق دے دے طلاق ایک ضرورت ہے جب ضرورت پیش آتی ہے تو طلاق دینا پڑتا ہے طلاق کے نظام کے بغیر اسلام کا نظام نامکمل ہے ایک بی بدکار ہے اس کی بدکاری ثابت ہو گئی اب اگر اسلام یہ کہتا کہ بی بدکار ہو یا کچھ بھی ہو بچلن ہو ایک مرتبہ نکا کے بندھن میں بن جانے کے بعد تم کو اسی کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی اگر اسلام یہ کہتا تو یہ کتنا ایک ظالمانہ فیصلہ ہوتا اسلام کا اور کتنا ناما قل فیصلہ ہوتا کہ اگر ایسی بات سامنے آگئی اور دلائل کی بنیاد پر وہ بات ثابت ہو چکی کہ بھر اسلام اجازت دیتا ہے کہ اب تم اسے چھوڑتا طلاق دیتا اگر شوہر بیوی کو طلاق دینے کے بعد کچھ جب رخصت کریں تو کچھ جوڑا وڑا دے کر کے اچھے طریقے پر رخصت کرو اس لیے کہ بہت دن تمہارے ساتھ تھی نا طلاق دینے کا حق تو ہے لیکن جب بھیج رہے ہو تو کچھ جوڑا وڑا دے کر کے بھیجو جو رواج ہے اس کے مطابق رخصت کرو یہ کہاں یہ مطلب ہے مطاوم بالمعروف کا اس نے یہ کہاں تھا مطاوم بالمعروف کا کی تفسیر اس نے یہ کی تھی کہ کوئی شوہر اگر کسی بیوی کو طلاق دے دے تو زندگی بھر اس کے نان و نفقے کا ذمہ دار رہے گا اس نے لال کیا تھا مطاوم بالمعروف سے پوری دنیا کے علماء کھڑے ہو گئے اور پوری دنیا میں آگ لگ گئے اور کہاں کہ نہیں نہیں مطاوم بالمعروف کے الفاظ محفوظ ہیں اس کی تفسیر حدیثوں میں محفوظ ہیں اس لیے علماء نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم کی حفاظت قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے قرآن کریم کی تفسیر کی حفاظت کا وعدہ بھی لیا ہے ورنہ تفسیر کے بغیر صرف قرآن کریم کے الفاظ کا محفوظ رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کرنے والے تحریف کرنے کی کوشش کریں گے لیکن قیامت کی صبح تک اہل حیق علماء ربانین کی جماعت اس فریضے کو انجام دیتی رہے گی کہ جو اس میں چھپائیں گے جو تحریف کریں گے رد و بدل کریں گے منمانی تفسیر کریں گے ان کا پردہ چاک کرتے رہیں گے بہت بڑا وہ لما بہت بڑی جماعت آج بھی ایسے اللہ کا شکر ہے وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ کا یہ مطلب ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن تو ہے قرآن نے کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَعْتِمِ اِمْبَادِ اسْمُهُ احمد غلام احمد قادیہ نہیں کہتا ہے یہاں جو احمد ہے اس سے مراد غلام احمد مراد ہے قرآن سے اسطلال کیا لیکن اپنی منمانی تفسیر کی جبکہ یہ احمد سے مراد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے اس لئے کہ حضور کا نام آسمانوں میں احمد تھا دنیا میں محمد تھا اس لئے یہ سب قرآن کریم کو پکڑنا ہے مطلب قرآن کی مطبر تفسیر کو جو تھام لے گا فقد حدیعہ الہ سرات مستقیم تو اسے سرات مستقیم کی طرف رہبری کر دی گئی ہے مشرط ہے کہ وہ قرآن کریم کی مطبر تفسیر کو تھام لے یہ فرمایا آگے قرآن نے ایک بات کہی یہ کہہ کے بات ختم کریں گے بہت دور تک ارادہ تھا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اتق اللہ اللہ سے ڈرو حق کا تقاتی ہی جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے بہت بڑا مطالبہ ہے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے جب آیت نازل ہوئی صحابہ نے کہا اللہ سے اس کے حق کے مطابق کون ڈر سکتا ہے پھر وہ آیت نازل ہوئی فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتَاتُمْ اللہ کو اس کے شائع نشان کون ڈر سکتا ہے نہ ہمارا علم اس کے شائع نشان ہے نہ ہمارا عمل اس کی شائع نشان ہے نہ ہماری نمازیں اس کی شائع نشان ہے نہ ہمارا روزہ نہ زکاعت نہ صدقہ ہمارا کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں جس کا حوالہ دیا جا سکے اللہ کو یہ کمل بھی ہمارے پلے ایسا نہیں ہے اگر فضل سے معافی ہو گئے تو بہت اچھا ہے برابر حضرت عمر کہتے تھے درجات کی تمہنہ نہیں ہے برابر سرابر چھوٹ گیا تو کافی ہے یہ حضرت عمر فرماتے تھے جب وفات کا وقت تھا اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا وہ کہا عبداللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رانوں پر سر تھا حضرت عمر کا جب حملہ کیا گیا تینوں خلافہ صدیق اکبر کو چھوڑ کر حضرت فاروق عاظم عثمان غنی عزرت علی تینوں تینوں شہید ہیں اور ایدن السراط المستقیم کی تفسیر میں میں نے بہت تفسیر سے ایک جگہ خطاب کیا ہے اس پر من النبیین و الصدقین و الشہداء میں الصدقین کا اولین مصداق صدق اکبر ہیں اور الشہداء میں باقی تینوں خلافہ آ گئے تو چار ہو گئے چاروں کو کہتے ہیں خلافہ راشدین علیکم بسنتی و سنتی الخلافہ الراشدین اہدن السراط المستقیم میں گویا یہ دعا سکلائی گئی ہے کہ اللہ ہم کو صحابہ کے راستے پر چلائیے صحابہ کے راستے میں اس راستے میں بھی صحابہ میں سے بھی وہ جن کو خلافہ راشدین کہا جاتا ہے ان کے راستے پر چلائیے اس پر تفسیری خطاب ہوا ہے تو تینوں شہید تھے جب حملہ کیا گیا اس کا عبداللہ ابن عمر کے رانوں پر ان کا سر تھا حضرت نے فرمایا کہ میرا سر مجھے نکال کر کے زمین پر رکھ دو زمین پر رکھ دیا گیا حکم کی تعمیل اس کے بعد کہا بیٹے جاؤ دیکھو باہر کیا صورتحال مخلوخ کے دیکھ کر آؤ تو تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے وہ کہا سارا مدینہ جو ہے وہ غم مبتلا ہے اور سوگ منا رہا ہے اور ان کو خطرہ ہے کہ امت اس وقت ایک بہت بڑے جو ہے وہ خلیفہ راشد سے محروم ہو جائے گی اور وہ دعائے کر دعاؤں میں لگی ہوئی ہے کیا کر کے دی تو آسمان کی طرف چہرہ کر کے حضرت فاروق عاظم نے فرمایا کہ اے اللہ مخلوق عمر سے راضی ہے مخلوق عمر سے تو بھی راضی ہو جائے یہ کہا تو اس کے شان کون عمل کر سکتا ہے اس لئے قرآن نے دوسرے جگہ کہا جتنا ڈر سکتے ہو اتنا تو ڈرو باقی تمہارے جو بس میں نہیں ہے اس کو ہم معافی کر دیں گے چلو طاقت بھر جتنا ڈر سکتے ہو تمہارے بس میں جتنا ہے اتنا تو کرو ایمان والو اللہ سے ڈرو وَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَا اور مت مرو ہرگز ہرگز مت مرو مگر مسلمان بن کر مرو اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو حدیث پاک میں ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تُو شرونک ماتموتون وَتَموتونک ماتحیون فرمایا کہ تم اس حالت میں اٹھائے جاؤ گو جس حالت میں تمہاری موت ہوگی اور اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی جیسے تم زندگی گزار ہوگے تو اس میں اشارہ دیا کہ اگر تم کو مسلمان بن کر مننے کا ارادہ ہے تو تم کو چوبیس گھنٹھے مسلمان بن کر رہنا پڑے گا جو مسلمانوں جیسے زندگی گزارتا ہے اس کو امید رکھنا چاہیے کہ میرے موت بھی ایمان پر آئے دے لیکن جو یہودیوں کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے عیسائیوں کا طریقہ جیسے پسند ہے ہندووں کا طریقہ جیسے پسند ہے نکاح میں تجارت میں بہت سارے معاملات میں ان کی تہذیب ان کا کلچر اسے پسند ہے تو پھر بھی یہ امید رکھے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا کلمے والی موت مجھے نصیب ہوگی یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے یہ اپنے آپ کو فریب میں مفتلا کرنا ایسا نہیں ہوا کرتا اس لئے قرآن نے کہا مسلمان بن کر جو مرے گا اس کی نجات یقینی ہے لیکن مسلمان بن کر مرنے کے لئے مسلمان بن کر زندگی گزارنا ضروری ہے اس لئے کہ چوبیس گھنٹے مسلمان بن کر رہو یہ وہ حکم ہے جو چوبیس گھنٹے ہر انسان کی طرف متوجہ ہے اور موت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں صبح بھی آشکتی ہے شام کو بھی آسکتی ہے اس لئے چوبیس گھنٹے مسلمان بن کر رہو موت کا آنا یقینی ہے لیکن کب آئے گی کسی کو پتا نہیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ چوبیس گھنٹے مسلمان بن کر رہو عقائد کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے نظریات و خیالات کے اعتبار سے تہذیب کے اعتبار سے ہر یہ اعتبار سے آدمی کو اسلام کی بات پسند ہونا چاہیے عمل کرنا نہ کرنا دوسرے درجے کی چیز ہے لیکن تم زبان سے اس کا اعتراف کرو دل سے اس صداقت کا یقین کرو کہ حضور نے جو شریعت پیش کی ہے وہ دنیا کی سب سے اچھی اور سب سے پیاری شریعت ہے اچھی اور سچی شریعت ہے زندگی گزارنے کا سب سے بہترین نظام ہے میں اسے دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتا ہوں یہ ہر آدمی کو زبان سے بھی کہنا چاہیے دن میں یہ ایک مرتبہ ضرور کہنا چاہیے سوتے وقت اور پھر آدمی کو جو ہے دل کی گہرائیوں سے اس کی صداقت کا یقین کرنا چاہیے پھر اس کے بعد عمل کی کوتائیوں سے کونسا بشر خالی ہے مسئلہ تو عقیدے کا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ